اصلاح طلب وابد السفر وقل الساد ونفسا ازا اسلمن الاحباء الى الملائکة الغلاز الشداد ازن قطع ذکرنا ان خواقر الاحباء والاقرباء وعقلت الدیدان محاسننا وتصرمت العزائف الیبک الباقیون قبلان لا انفع البکتاء ولیستغفرنا ان الخطیئاتی التي تحول بین المحات والآباء اِنَّا أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلِغُ الْمَوْعِزَةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اجافت سادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی ذکر سیدوی شہدہ میں آوازوں کو بلند کر کے گریہ کرتا ہے تو اس کی سانسیں تصویح الہی بن جاتی ہیں اور اس کے لیے انتظام کیا جانا فرش کر بچھانا دوسرے انتظامات کرنا یہ تصویح الہی ہے اور امام کے رازوں کو چھپانا جہاد ہے ہم دوار دکھتے پر ودگا ہماری سازاداری کو بارگاہِ ماسومِ کونائم میں شرفِ قبولیت انایت فرما امام کے حضور میں تعجیل فرما ہم ستوں کے ایوان و انسان میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسرین الانسان الاخیقس اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالسب موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد ابن علی و جاپر ابن محمد و موسیب ابن جاپ و حلیب ابن موسیب و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی علیہ السلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان حاد میں ابنیت شرک و نفاق حاصد الفروی البغی و شقاق صلوات اللہ و سلام علی و علی آبائے کرام مطسلت اللہ علی والایام اللہم جل فرجہ و ساہل مخرجہ و اکھل ناظرنا بالنظر تمنہ علی و جعنا من المشتشدین بین یده و تفضلالہ عمرہ لنمومنین بمزید توفیقات و ازدیاد الاخبال و علووی الدرجات اللہم فل بنامان تاہلو ولا تفل بنامان اہنو اہلو بجائے محمد و آلہ ماسومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم جعلنا من يتذکرو فتن فوذ ذکرہ ان اللہ عمركم بلد محسان و ایتائز القرآ و ینحان الفیشاء والمنکر والبغی یعزكم لا اللہم تذکرون اجزان اگرامی سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو ایک ایک مسلح پر بٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا دب جائیں مجمع بہت زیادہ ہے تاکہ مومنین آ جائیں آگے کی طرف بھی دو چار دس آ سکتے ہیں یہاں بھی جگہ بن جائے گی اور دوسری بزارش یہ ہے کہ وقت عصر کی مجلس کے بعد جلوز جو ہے وہ ڈیلے کے اندر نوحہ ماتم ہوگا اور وہ محبت تک چلتا رہے گا باہر کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں امان حسین کا ماتم کرنا ہے ان کا نوحہ کرنا ہے ہم دوسری قوم کے لیے کتنا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مولا کو قلصہ دینے آئے ہیں اور اس کے بعد نماز مغربین ہوگی نماز مغربین کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوگی شام غریبہ کی مجلس کے بعد پھر ماتم ہوگا لہٰذا ان ماتمداروں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر درود رہیں گے کہ ڈیلے کے اندر ماتم ہوگا ایک درود پہدر حمد غالب حمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عزان اگرامی کربلا کا آج وہ قیامت خیص دن جسے روز آشور کے نام سے یاد کرتے ہیں آج کون سا ایسا غم ہے جو حسین اور اصحاب حسین اور مستورات عصمت و طہارت کے اوپر نہ گزرا شبِ آشور ایک شب کی محلت مانگی تو عزتِ الٰہی میں بزار دی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسے خیموں سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے آواز آ رہی عزیزوں کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی کہیں سے تکبیرِ احرام کی آواز آ رہی تھی اصحابِ حسین نے حسین پر اپنی جانوں کو ایسے نسار کیا کہ عبادتِ الٰہی کرتے کرتے وقت سبحان نمدار ہوا روز کے صحابی سے حسین نے کہا کہ رک جاؤ آج کی ازان علی اکبر کو دینے دو ازادارو قیامت ہو گئی حسین کا ان جملہ یاد آتا ہے چاہتا ہوں یہ ربطِ مسائب سے پہلے ارض کر دوں میرے مولا کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں حسین میں آسون آئیں تو نماز میں دعا کیا کرو جہاں نماز میں ساری دعا کرتے ہوئیں یہ بھی دعا کیا کرو پر وزگار ہماری آنکھوں سے حسین کے غم میں آسو آجائے عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر دکتی ہوئی ریت پر جنابِ علی اکبر نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد گلدست ہے ازان پر آئے ازان پر آنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا عداداروں جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی جنابِ زینب نے ایک مرتبہ بیبیوں کو آواز دینا شروع کیا اے بیبو جلدی آؤ اپنے بالوں کو کھو دو فضا کو قریب بلائیا بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ میرے بھائیہ سے کہہ دو اکبر سے کہنے ذرا ازان کو بلند آواز سے کہیں عداداروں بحسین نے سنا علی اکبر کے قریب گئے اب جو علی اکبر کے قریب گئے کہا دے جا ذرا ازان کو بلند آواز سے کہو اس لیے کہ خیمے میں تمہاری بہنیں سننا چاہیتی ہیں تمہاری خوبیاں سننا چاہیتی ہیں عداد آؤ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا آپ تو امام وقت ہیں میرے باہر اتنی کہاں طاقت اتنی کہاں قوت آپ تھوڑی سی طاقت دے دیں آپ قوت دے دیں کہ میں اتنی بلند آواز سے اتان کہوں کہ خیمے میں آپ کی بہنیں مدینے میں میری صغرہ سو لے جزاکم ربکم خیرہ جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمیں ملدونے کر بلا کے عداداروں بلند آواز سے روڑیے گا اس لیے کہ آبادے تصویر آئی ہیں اب علی اکبر نے جو تیسری مرتبہ اللہ ہو اکبر کہا تو اللہ ہو اکبر کی صدا ایک مرتبہ خداوں میں تو اس کی ہوئے مدینے میں پہنچی جنابِ صغرہ علی اکبر کے قدموں پر اپنا رخصارہ رکھے سو رہی تھی ایک مرتبہ اٹھی آسا تو پھیجا نانی امی صلما کے پاس آئی ارے نانی امی صلما میرا بھئیہ آگیا میرا بھئیہ آگیا کہ صغرہ تجھے کیا ہو گیا ہے صغرہ تجھے کیا ہو گیا ہے علی اکبر تو مہرانے کہاں ہے وہ تو پر دے دیا ہے کہاں میں نے بلکل قریب بھائیہ کی آدام ہی ہے میں کہتا ہوں کہ آشدبر اکلام ہے کیلئے آ جاتا میں نے بھائی دیکھ لیتی آداد آلو نماز تمام ہوئی نماز تمام ہوئی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ آہ ہمہائیوں کے لاش آنے لگے کبھی آداد آلو اصحاب کے لاش آتے ہیں بہن ماتم کرتی ہے زیدانیاں ماتم کرتی ہیں کبھی آنو محمد کبھی حبیب ابن مزاہی کا لاش آیا کبھی حبیب ابن مزاہی کا لاش آیا آداد آلو یہ لاش آتے رہیں بہن بہن کرتی رہی یہاں تک کہ یہاں تک کہ زہر کا وقت آیا ابو سمائے سیدانی نے کہا موڑا مولا اولے وقت نماز زہر ہے یہی وہ وقت تھا کربلا کی مہدان میں جب ہر سید سفوں کو آرازدہ کر رہے تھے آداد آلو اسی حسنہ نے ایک سالیم نے حسین نے کہا اگر حسین تمہیں نماز فائدہ پہنچاتی ہے تو نماز پڑھ لو آداد آلو یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا مولا مولا اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا آداد آلو حبیب نے حملہ کر دیا پھر کیا ہوا میرے امام نے تکبیر اللہ رہان کہی آگے سعید و زہر خر ہو گئے کہا مولا میں تینوں کو روپوں گا یہ دو قربانی آدربلا میں سعید و زہر کی ہیں جو نماز جماعت کی حباشت میں لے رہے ہیں حسین عزیزوں نماز جماعت کو فراموش نہ کرو اس لیے کہ حسین میں دو دو قربانی دی ہے ایک کا نام سعید ہے دوسرے کا نام زہر ہے آدادارو آپ تھک گئے نا ابھی آپ نے لاشے کو تو نہیں اٹھایا تاسد کو شہید ہوتے ہوگے تو نہیں دیکھا اور وہ محمد کے جگر کے سبڑے ہوتے تو نہیں دیکھا آدادارو حسین نماز پڑھونے ہیں سعید تینوں کو روپتے جاتے ہیں ادارے مام میں نماز تمام کی سعید اتمادہ زمین پہ گئے آواز دی آقا میرا آخری سلام کو کوئی لو جدہ کم ربکم خیر جدہ خدا آپ کو کوئی ہم نہ دے سوائے جم مصدومے کربلا کے سانیہ زہرہ کہتی ہیں آشور کو میرے بھائیہ پہ ایسے رویا کرو ایسے رویا کرو کیسے ایک بیو آپ نے جوان لاز پہ رو کیا ہے جدہ کم ربکم خیر جدہ آدادارو ایک مرتبہ حسین نے سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا کہا ہے سعید کوئی وسیعت ہو تو بیان کرو کوئی وسیعت ہو تو بیان کرو کہا آقا کوئی وسیعت نہیں ہے کوئی وسیعت نہیں ہے کہا کہ پھر کیا کرے کہا ہے مولا ایسا لگتا ہے کہ کوئی سر سہرہ رہا ہے کوئی سر سہرہ رہا ہے کہا تم نے پہچانا نہیں میرے نانا رسول خدا ہے ایک مرتبہ سعید کہتے آقا میرا کوئی دہنہ بازو سہلا آقا ہے کہا سعید تم نے نہیں پہچانا ارے کائنات کا مشکل کشانہ جب چھوڑ کے آ گیا ہے ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں سعید کہتے ہیں کوئی بائی آبازو سہلا رہا ہے کہا اے سعید اے سعید میرا بھائیہ حسن مجتبہ ہے ادادارو ادادارو ایک مرتبہ سعید طرف گئے طرف کے کہتے ہیں اے آقا کوئی گوئی بھی سر سے پہتا گرخے میں میرے قدموں کے پاس کڑی ہے کارے سعید تم نے پہچانا نہیں میری محبات میں زیر آئے سعید رخصہ تھی رہے حسن ماتم کہتے رہے سیالم اللذینہ ظلموا ایامن قلبی انقلبون بارلہا بحق الزہرہ وابیہا وبالیہا پرودگار ان آسیوں کو رومالے سیدہ میں جتائیں نایت فرما پرودگار ہماری ازاداری کو شہزادی کی بارگاہ میں شرف قبولیت نایت فرما ہم سب کو حضار حج و زیارت کی سہادت نصیف فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سبوں کے ایوان و انصار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّاِنِكَانْتَسْ وَمِلَّلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِنَا بِإِنسَانَ لَجُبُسْتِ اِلَا تَجِنَّا مُنْ فَحْمِلِ خَلَلِرَسْتِ وَتْوَسْتِ وَتْوَسْتِ وَتْوَاسْتِ